بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہائی تھی رحم فرمانے والا ہے قول اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ و صحابہ و بارک اسلام تمام طریفے مصر بے کائنات کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہیں آقا علیہ السلام پر کروڑ ہاں بار ہزار ہاں بار درود و سلام پیش کرتی ہیں جیسے کہ یہ حج کے دن ہے ماشاءاللہ سے زلحجہ کا مہینہ بھی شروع ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں تمام لوگ اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے تواف کریں گے حج ادا کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے خدایت دی ہے اور جس کے دل میں خاص طور پر مدینے والے کی محبت رکھی ہے سبحان اللہ حج میں احرام کا باندھنا احرام پہننا احرام حج کرنے کا مخصوص لباس ہے یعنی کہ اس کو پہن کر حج کی ادائی کی جاتی ہے احرام لوگت میں حرام کرنے کو کہتے ہیں کیونکہ احرام پہننے سے کچھ چیزیں جو ہیں احرام پہننے والے پر حرام ہو جاتی ہے جس وجہ سے اس لباس کا نام احرام رکھا گیا ہے میکات یا مہازات میکات پر پہنچ کر حج اور عمرہ کے لئے احرام باندھنا فرض ہے احرام باندھنا فرض ہے کیونکہ جب تک احرام نہیں باندھا جائے گا تو حج کی ادائی نہیں ہوگی کیونکہ یہ فرض باتوں میں سے ہے احرام باندھنے کے بعد چند چیزیں محرم سے حرام ہو جاتی ہیں نیز احرام کی پبندیوں کے خلاف ورزی احرام ہو جاتی ہے اس لئے اس کو احرام کہتے ہیں احرام کی یہ پبندیاں حج اور عمرہ کے بعد حلق یا قصد تک برقرار رہتی ہیں پھر اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے احرام باندھنے سے قبل حجامت بنوانا ناخل کرتوانا غیر ضروری بان صاف کرنا خوب مل کر نہانا اگر نہانا ممکن ہو تو پھر غزو کرنا مستحی ہے عورتیں بھی غسل کریں اگرچہ حیزو نفاس بھی ہوں تو پھر وہ غسل کریں غسل تحارت کے بعد مرد سیلے ہوئے کپڑے دستانے موزے جرابے اتار دیں اور احرام باندھ لیں یہ مرد کے لئے ہے مرد کے لئے کیا ہے کہ غسل اور تحارت کے بعد جب وہ غسل کرتا ہے تو اس کے بعد سیلے ہوئے کپڑے دستانے جرابے موزے سب کچھ اتار کر احرام باندھ لیں اور ایسے ہی عورتوں کا جو احرام ہے عورتوں کا حرام مردوں سے مختلف ہوتا ہے یعنی ان کا حرام سیلے ہوئے کپڑوں میں یعنی کہ جو وہ روز مارا زندگی میں استعمال کرتی ہیں وہ ہی پہن سکتی ہیں کمیز پہنیں دبٹا جو ہے وہ اپنے سر کو سر پہ اوڑیں دبٹے کے ساتھ اپنے سر کو ڈھام لیں اور چہرہ جو ہے وہ کھلا رکھیں حیز و نفاظ کی حالت میں بھی احرام باندھنا جائز ہے مگر وہ احرام کے لئے نفل نہیں پڑھ سکتی حیز و نفاظ کی حالت میں جب وہ احرام تو باندھ سکتی ہے عورت احرام کی حالت میں جرابیں دستانے موزے پہن سکتی ہیں جبکہ اس کے برقس مرد یہ چیزیں نہیں پہن سکتا اس کے علاوہ احرام کے باقی تمام احکام اور احرام کی پبندیاں ان کے لئے بھی وہی لازم ہے جو مرد کے لئے ہیں مردوں کا احرام سر اور مو دونوں کو کھلا رکھنا ہے مردوں کے احرام میں سر کو بھی کھلا رکھنا ہے اور مو کو بھی کھلا رکھنا ہے اور عورت کے لئے سر کو دھاپنا ہے اور مو کو کھلا رکھنا ہے پھر ہے ممنوع آتے احرام احرام کی حالت میں یہ باتیں حرام اور ممنوع ہیں مردوں کو سلا ہوا کپڑا پہننا سر کو دھاپنا مو کو دھاپنا بدن یا کپڑوں میں خوشبو لگانا کسی ایسی خوشبو دار چیز لگانا رنگیں ہوئے کپڑے پہننا جس کی خوشبو باقی رہے خوشبو دار سابر لگانا یا خوشبو دار کوئی چیز کھانا جیسے کہ لونگ ہے الائچی ہے وغیرہ ایسی کوئی بھی خوشبو دار چیز اپنے ساتھ رکھنا حرام ہے تیل لگانا مہندی وغیرہ کا غزاب لگانا جمع کرنا عورت سے بوسا کنار کرنا ایسی تمام باتیں جو ہیں وہ حرام کی حالت میں حج کے دنوں میں حرام قرار بھی رہی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جیسے کہ یہاں پہ ہم پڑھ چکے ہیں بتا چکے ہیں دیکھ چکے ہیں کہ حرام کی حالت میں کیا چیزیں حرام ہیں اور کیا چیزیں حلال ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے ہی ان پر عمل کرنے کی اور اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر میں ہم سب کو زیارت کرنے کی تفیقہ اطاف فرمائے وما علینا اللہ علیہ و مبین ساتھ اللہ علیہ ساتھ اللہ علیہ